دس سال بلکے ہو گئے ہیں میں ایسی کرتا ہوں راگیروں کو کرواتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور عمد دیں میں پورا سال یہ دسترخان باندینہ ہونے دوں جی بھائی ہم نے جب پہلی دفعہ یہ لگایا تھا ہم نے سب سے پہلی دفعہ تو پانی لگایا تھا پھر اللہ پاکن تفیق دین لیکن ہم تیس کے تیس ہو گئی تیس کے تیس روزہی طرف ساری کرواتے ہیں جو اس پہ تفیق ہم نے در دیتے ہیں اسلام علیکم جی میں آپ کا دوست آپ کا بھائی نویدہ مچوہان آج میں گجرہ والا ٹریڈ سینٹر مین جی ٹی لوڈ پر مجود ہوں اور یہاں پر افتاری کروائی جا رہی ہے موبائل فون اسوسییشن کے صدر ٹریڈ سینٹر کے صدر ایم بی زلوفکار علی بوٹا کی جانی سے یہاں پر افتاری کروائی جا رہی ہے پورے دنیا کی طرح گجرہ والا میں بھی ایسی افتاری کروائی جاتی ہے ایسی لوگوں کو راہ گیروں کو رو کے کہتے نہیں آئیں ہمیں ہمارے پاس افتاری کریں اور ہمیں نیکیاں کمانے کا موقع دیں باقی ایم بی زلوفکار علی بوٹا سے بات بھی کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام جناب 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 طابدار بھائی جان اچھا مجھے بتائیے گا آپ کب سے اتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں جیسے راہ گیرہ ہیں کہ ان کو افتاری کروائی جاتی ہے کہ اپنے دکان داروں کو کرواتے ہیں یہ جی مجھے سات آٹھ سال ہو گئے ہیں اچھا میں انشاءاللہ دس سال بلکہ ہو گئے ہیں میں ایسی کرتا ہوں راہ گیروں کو کرواتا ہوں راہ گیروں کو دکاندار کوئی نہیں اسمیں جو گریب لوگ ہیں جو حق دار ہیں ان کو افتاری کروائی جاتی ہے انشاءاللہ بٹھا آگے اللہ تعالی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے میں انشاءاللہ سر انجام دے رہا ہوں ٹھیک ہے اللہ تعالی مجھے اور احمد دیں میں پورا سال یہ دسترخان باندھی نہ ہوئے تو مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو افتاری کروا دیتے ہیں ڈیلی یہ نہ پوچھیں یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالی اگر آپ کا معاملہ ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اور ایسا جذبہ اللہ تعالی ہر کسی میں پیدا کرے موبائل فون سوسییشن جونس یہ اسوسییشن کی جان سے کروائی جاتی ہے کہ خود اپنی پاکٹ سے کرتے ہیں میں اپنی پاکٹ سے کرواتا ہوں کسی سے بھی پورا بلازہ سامنے ہے کسی سے بھی یہ ایک پانی کی بودل بھی نہیں لیتا ساتھے پانی کی بودل ہے وہ بھی نہیں انشاءاللہ تعالی میں خود ہی انشاءاللہ میں اور میرے بیٹے بڑی دل کو تسکین ملتی ہوگی سار مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ میں نے کوئی اپنی احرص آ رہا ہوں اللہ تعالی محفظ میں ہوگی دل کو سکون ملتا ہے یہ دیکھیں بڑا رحمت و والا نیکیاں کمانے والا مہینہ اور آپ واقعی اس مہینے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نیکیاں کمانا رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو اس کا مزید عجر بھی دے یہ دیکھیں جی ملک ظلمکر علی بوٹا صاحب تھے آپ نے ان کی ساری بات سنی ہیں اب ہم بات کہتے ہیں جی حیدر بھائی سے اسلام علیکم کیا حیدر بھائی حیدر بھائی کب سے آپ ایسے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کے لوگوں کی حدمت کارے افطار کروا رہے ہیں سہری بھی کرواتے ہیں کہ افطاری کرواتے ہیں بھائی مجھے تو بھائی پانچ سال لوگ ہیں بابا کتا تھے لیکن بابا کو آٹھ نو سال ہو گئے ہیں تقریبہ یہ کام کرتے ہوئے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کیسے سڑک سے جاتے ہوئے لوگوں کو روکتے ہیں ہمارے پاس افطاری کریں ہمیں نیکیاں کمانے کا موقع دیں جی بھائی ہم نے جب پہلی دفعہ یہ لگایا تھا ہم نے سب سے پہلے دفعہ تو پانی لگایا تھا پھر اللہ پاک نے طفیق دی لیکن ہماری کیا ہوگا ہاتا ہے ہم دکھتے کو ایک گونٹ نہیں کوئی چیز کا دی تھی لیکن یہ اللہ پاک نے طفیق دی تا ہے سب سے پہلے پانی لگایا تھا پھر اللہ تعالی نے طفیق دی اب آپ پورے تیس روزے بریانی کی دیکھ جی بریانی دیتے ہیں پورے تیس کے تیس روزے یہ اللہ پاک نے طفیق دی ہے یہ دیکھے نہیں یہ ہیدر بھائی تھے ایدر بھائی نے بتایا پہلے ان کے والد صاحب نے ایم بی زلوفکار علی بھوٹا صاحب نے پہلے انہوں نے صرف پانی لگانا شروع کیا تھا اب یہ دیکھ کہتے ہیں پورے تیس روزیں یہ دیکھ دیتے ہیں ایسی گریب لوگوں میں دیکھیں بانڈتے ہیں یہ افتاری کروائی جاتی ہے یہاں پہ ٹریڈ سینٹر مین جیٹی روڈ پہ ایم بی زلوفکار علی بھوٹا صاحب کی جانی سے نہیں بولے اس میں میری سوسیشن تو ہے مگر سوسیشن کا افتاری کسا تعلق کوئی بھی نہیں ہے یہ میں اپنی پاکٹ سے کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کرتا ہوں اور جتنے بھی مسلمان ہیں میرے خیال سے سب کی کوششی ہوتی ہے ماہ رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ زیادہ نیکیاں کمائیں ایسے لوگوں کی مدد کریں جو مستحق ہیں ان کی افتاری کروائی جائے اب ہم دانیل بھائی سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا ہے دانیل بھائی دانیل بھائی بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں ایسے گریب لوگوں کو آپ نے افتاری کروانا کب سے کر رہے ہیں یہ تقریباً دس سال سے تقریباً دس سال سے ہو رہی ہے اور کیسے دل کو سکون بھی ملتا ہے افتاری کروائے بھائی جب یہ نا ان کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے جب یہ دعا دیتے ہیں ہماری ادھر ہی سارا کچھ لگا لگا ہے ادھر ہی رہا جاتا ہے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے کہ بتا نہیں سکتے تیس کے تیس روہ دے ہی کرتے ہیں تیس کے تیس روہ دے ہی ساری کرواتے ہیں جو اس بے توفیق ہمیں ادھر دیتے ہیں یہ دانیل بھائی تھے آپ نے ہیتر بھائی کی بات سنی ان کے والد صاحب آپ نے ایم بی ظلوکار علی بھوٹا صاحب کی بات سنی ہے آپ بھی اگر دیکی اکمانا جاتے ہیں آپ بھی ایسے مستق لوگوں میں ایسے آپ افتاریاں کروائیں ان کے ساتھ ایسے بڑے پیار محبت سے پانی بھی یہاں پر اتنا ہی نہیں یہ یہاں پر جمعشیری ہے یہ اس کو یہاں پر تقسیم کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں نہیں ہم بھی جنہوں کا رضا ہمیں افتاری بھی کروا دی ہے اور یہ دیکھیں نہیں یہاں پر دیکھیں نہیں یہ بلکل یہاں پر کھانا وغیرہ تقسیم کیا گیا یہاں پر افتاری کے لیے یہ لنگر وغیرہ یہاں پر بانٹا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں